نواز شریف کو سرنڈر کرنا ہوگا اگر ایسا نہ کیا تو پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار خود نواز شریف ہوں گے عدالت کے اہم ریمارکس نواز شریف کو دس ستمبر کو پیش ہونے کے آخری وارننگ جاری کر دی جبکہ نیب نے بھی نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی مخالفت کر دی مزید جانیے اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلاخر نواز شریف کو عدالت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا حکم جاری کرتے ہوئے پیش ہونے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح کر دیا کہ اگر نواز شریف اب واپس نہ آئے تو اس کے بعد ان کے لیے جو مشکلات پیدا ہوں گی اس کے ذمہ دار وہ خود ہی ہوں گے آخر عدالت میں ہونے والی آج کی سماعت میں ججز نے نواز شریف کے زمانت اور دیگر معاملات پر کیا ریمارکس دیئے اور نواز شریف کے وقیل نے ایسے کیا بہانے مارے جس پر عدالت اتنا بڑا حکم جاری کر دیا اور اگر نواز شریف اس تاریخ پر عدالت کے سامنے پیش نہ ہوئے تو ان کو کن حالات کا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے یہ سب اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فورٹ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو اس وقت پاکستان میں ہر انسان کی نظریں اسی بات پر جمع ہوئی ہیں کہ آخر کب میاں نواز شریف لندن سے واپس آئیں گے لیکن اب تک تاہال میاں نواز شریف کے جانب سے اپنی ملک واپسی پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا سابق وزیراعظم کو باہر گئے ہوئے اب کافی عرصہ بیٹھ چکا ہے اور اب یہ ضروری ہو چکا ہے کہ ان کو واپس لائے جائے کیونکہ وہ ملک کے ہائی پروفائل کیسز میں مطلوب ہیں جبکہ اب وزیراعظم پاکستان نمران خان بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ میاں صاحب کو باہر بھیجنا ان کی غلطی تھی اور اب حکومت اپنی اس غلطی پر پشتار ہی ہے دوستو حکومت نے طبی بنیادوں پر نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی تھی لیکن میاں نواز شریف وطن واپس آنے کی بجائے ابھی تک لندن میں اپنی رہائش گاہ میں ہی موقیم ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ملکی عدالتیں بھی تشویش کا اظہار کر چکی ہیں اور یہ سوال اٹھا چکی ہیں کہ آخر وہ کب پاکستان واپس آئیں گے لیکن کسی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں لیکن ہر سماعت پر صبر سے کام لینے والی عدالت کے صبر کا امتحان بلاخر آج ختم ہو ہی گیا عدالت نے سابق وزیراعظم کے حوالے سے اہم فیصلہ جاری کر دیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس پر نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسن کیانی نے اس اپیل کی سماعت کی دوران سماعت جسٹس آمیر فاروق نے استفسار کیا کہ نواز شریف زمانت پر نہیں اب بتائیں گے کہ کیا ہونا ہے جس پر نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس نے کہا کہ نواز شریف کو آپ مفرور بھی قرار دے دیں تو پھر بھی اپیل کا فیصلہ تو کرنا ہے پہلا تاثر یہی بن رہا ہے کہ نواز شریف مفرور ہیں جسٹس موسن اختر قیانی نے کہا کہ نواز شریف کو زمانت کے ہمارے فیصلے پر عمل درامت کے لیے پہلے سرنڈر کرنا ہوگا اگر سرنڈر نہیں کرتے تو اس کے نتائج ہوں گے اور انہیں تین سال کی سزا ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ایک جرم ہے کہ آپ عدالتی سماعت میں پیش نہیں ہوتے عدالت نیا کیس شروع کر سکتی ہے اور سزا تین سال تک سنائی جا سکتی ہے نواز شریف کو پہلے کوٹ میں پیش ہونا ہے اس کے بعد اپیلوں پر سماعت آگے بڑھے گی عدالت نے کہا کہ نواز شریف کو بتانا پڑے گا کہ وہ کہیں کہ وہ واپس آ رہی ہیں کیونکہ وہ ہسپتال میں بھی زیرے علاج نہیں ہیں اس پر خاجہ حارس نے کہا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف زمانت پر ہیں نواز شریف کی صحت سے متعلق لاہور ہائی کوٹ میں درخواست زیرے التوا ہے پنجاب حکومت نے نواز شریف کی زمانت میں توسیقی درخواستیں مسترد کر دی تھی نواز شریف اس وقت العزیزیہ ریفرنس میں زمانت پر نہیں ہیں جسٹس آمیر فاروک نے کہا کہ نواز شریف زمانت پر نہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا انہیں سرنڈر کرنا چاہیے تھا اس پر خاجہ حارس نے کہا کہ نواز شریف علاج کے لیے لندن گئے ہیں نواز شریف کے طبی معاینے کے بعد حکومتی میڈیکل بورڈ نے کہا تھا ان کا بیرون ملک علاج ممکن ہے میڈیکل بورڈ نے تجویز کی کہ نواز شریف کا ملک میں علاج ممکن نہیں جس پر نواز شریف کے بھائی شہباز شریف نے لاہور ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا خاجہ حارس نے عدالت میں کہا کہ نواز شریف تحال سفر کرنے کے قابل نہیں ہے نواز شریف خراب زید کے باعث ابھی سفر نہیں کر سکتے میں تسلیم کر رہا ہوں اس وقت نواز شریف بغیر زمانت کے لندن میں ہیں شہباز شریف کی درخواست پر اس عدالت نے نواز شریف کی زمانت منظور کی تھی لاہور ہائی کوٹ نے شوٹی بانڈز کا کابینہ کا فیصلہ مسترد کر کے بیان حلفی لیا تھا جسٹس آمیر پاروک نے استفسار کیا کہ عدالت کو بتائیں کہ کیا سزا ختم ہو چکی یا نہیں جس پر خاجہ حارس نے کہا کہ سزا اپنی جگہ موجود ہے نواز شریف کی میڈیکل ڈیپورٹس لاہور ہائی کوٹ کو فراہم کی ہیں نواز شریف کی صحت سے متعلق جاننے کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن کا کبھی کوئی نمائندہ ان کے پاس نہیں گیا آج تک برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کا کوئی بھی نمائندہ میاں نواز شریف کی طبی صورتحال چیک کرنے نہیں گیا جسٹس آمیر پاروک نے استفسار کیا کہ وفاقی حکومت کو ہمیں اپنا موقف دینا چاہیے تھا کہ نواز شریف کی صحت اب کیسی ہے جسٹس محسن اختر قیانی نے کہا کہ بتائیں کیا نواز شریف ہسپتال میں زیر علاج ہیں اگر ہسپتال نہیں ہے تو پھر اور بات ہوگی جسٹس آمیر پاروک نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا اس کیس میں زمانت اور سزا موتلی سے کوئی تعلق نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا ہمیں سزا موتلی سے متعلق بتائیں خاجہ حریس نے کہا کہ نواز شریف لندن میں بھنس چکے ہیں کیونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں جسٹس محسن اختر قیانی نے کہا کہ ایسا کچھ ریکارڈ پر نہیں کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں آپ نے جو ریپورٹ سے جمع کرائی وہ جون کی ہیں جبکہ سماعت کے شروع ہوتے ہی نیب پرسیکیوٹر نے نواز شریف کی اس اپیل کی مخالفت کر دی ذرائع کے مطابق نیب نے نواز شریف کی حاضری سے استصنا کی درخواست کی مخالفت کر دی پرسیکیوٹر نیب جہاں سے بھروانہ نے عدالت میں کہا کہ ہم نواز شریف کی حاضری سے استصنا کی درخواست کی مخالفت کرتے ہیں جسٹس محسن اختر خیانی نے کہا کہ شباز شریف کے بیان حلفی کا پیرہ دو پڑھیں جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ اگر نواز شریف کو مفرور قرار دے دیا جاتا ہے تو اپیلوں کا کیا ہوگا پراسیکیوٹر نیب نے کہا کہ نواز شریف قانون کے مطابق مفرور ہیں اور اپیل کا اثر دوسری پر بھی پڑے گا اس صورت میں عدالت اپیلوں پر سمات نہیں کر سکتی نواز شریف جیل میں نہیں ان کے لیے تو نمائندہ بھی مقرر نہیں کیا جا سکتا عدالت کو مطمئن نہ کیے جانے پر عدالت نے سابق وزیراعظم کے خلاف بڑا حکم جاری کیا ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو دس سپتمبر کو طلب کر لیا نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ تین ہفتے کا وقت دیں لیکن عدالت نے نواز شریف کو دس سپتمبر کو طلب کر لیا ہے عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم نواز شریف کو مفرور نہیں قرار دے رہے بلکہ ایک موقع دے رہے ہیں نواز شریف سرینڈر کریں اور عدالت میں پیش ہوں عدالت نے کہا کہ نواز شریف آئندہ سمات تک پیش نہیں ہوتے تو مفرور قرار دینے کی کاروائی شروع کریں گے خاجہ حرس نے کہا کہ نواز شریف کو عدالت طلب کر ہی رہی ہے تو پنجاب حکومت کا فیصلہ چیلنج کر سکتے ہیں جسٹس آمر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کا حق تو نہیں چھین رہے کہ وہ فیصلہ چیلنج نہیں کر سکتے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئندہ سمات پر پیش ہوں وکیل نے کہا کہ پھر تو آپ نے فیصلہ کر دیا کہ نواز شریف کے پاس بیرون ملک رہنے کا کوئی جواز نہیں جسٹس موسن اختر خیانی نے کہا کہ کیا نواز شریف کو خدشہ ہے کہ پاکستان آنے پر کوئی گرفتار کر لے گا اگر نواز شریف کو خدشہ ہے تو اس حوالے سے ہدایات جاری کر دیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن زفدر کو عدالت پیشی سے روک دیا عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور محمد زفدر کی اپیلیں نواز شریف کی اپیل سے الگ کر دیں جسٹس آمر فاروق نے کہا کہ سیکیورٹی ایشیوز ہوتے ہیں مسائل بنتے ہیں آئندہ سمات پر آپ پیش نہ ہوں ہم تحریری فیصلے میں آئندہ سمات کا تعین کر دیں گے دوستو عدالت کے اس فیصلے سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت سابق وزیراعظم محض اپنی سزا سے بچ کر بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ نہ تو ان کا کوئی علاج چل رہا ہے نہ ہی وہ ہسپتال میں ہیں تو ان کے وکیل کے جانب سے یہ بہانہ کہ وہ سفر نہیں کر سکتے بڑا عجیب لگتا ہے نواز شریف کو خود اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ آخر وہ کب تک یوں عدالتوں سے فرار حاصل کرتے رہیں گے آخر ایک نہ ایک دن ان کو واپس آنا ہی ہوگا کیونکہ اب تو عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ دس ستمبر کو عدالت کے روپ روپ ریش نہیں ہوتے تو اب کی بار عدالت ان کے خلاف مفرور ہونے کی کاربائی کرے گی اور یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ آج نواز شریف کے وکیل نے خود بھی عدالت میں یہ اعتراف کیا کہ نواز شریف کی زمانت ختم ہو چکی ہے اور وہ بیرون ملک زمانت کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر خود میاں صاحب کے وکیل نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے تو پھر اس بات کا جواز باقی نہیں رہتا کہ وہ اب باہر رہیں کیونکہ اب تو دنیا کے حالات پہلے سے کافی بہتر ہو چکے ہیں اور اب تو فلائٹس بھی آ جا رہی ہیں تو آخر کیوں نواز شریف ملک واپس نہیں آ سکتے لیکن اب اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ آخر دس تنبر کو نواز شریف کے جانب سے کیا جواب سامنے آتا ہے کیا وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے یا ایک بار پھر اپنے وکیل کے ذریعے بہانے بنائیں گے اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو عدالت کیا ان کے خلاف کوئی اور بڑا حکم جاری کرے گی اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے